اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مائی نمیز رکٹر محمد عویس اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کرین میک ساشے آج آپ دیکھیں کہ کرین میک ساشے کی کمپنی کون سی ہے کرین میک ساشے کی پرائز کیا ہے اس کی انڈیکیشن کیا ہیں اور اس کو یوز کیسے کریں گے اور اس کی پرکوپشن کیا ہیں تو یہ ساری انفرمیشن آپ کو ہماری اس ویڈیو میں ملے گی تو آپ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز کے اپڈیٹس آپ تک پہنچی رہیں تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف کرین میک ساشے کرین میک ساشے جو ہے اس میں ہمارے پاس کرین بیری نیچرل ایکسٹرٹ ہے جو کہ ٹو ففٹی ایم جی ہمارے پاس یہ پائے جاتا ہے اس کے بعد اس کی انڈیکیشن جو ہیں اس کو ہم یوز کرتے ہیں یونری ٹیک انفیکشنز کے اندر یہ یونری ٹیک جو آپ کے یونری جو ٹیک ہے اس کے انفیکشنز کو دور کرنے میں کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے جو انفیکشنز آپ کی چھوٹے پشاپ کی نالی کے اندر اور گردوں کے اندر جو انفیکشنز ہوتے ہیں ان کو یہ دور کرتا ہے اور اس انفیکشن سے آپ کو بچاتا ہے اس کے بعد یہ ریلیف دیتا ہے پین سے در سے ریلیف دیتا ہے اور اس کے علاوہ جو پشاپ کے اندر جلن ہوتی ہے جو برننگ سنسیشن ہے جو جلن پشاپ کے نم فیل ہوتی ہے اس کو کم کرنے میں کافی ہیلپ کرتا ہے اس کے بعد یہ آپ کے یونیٹ ایکٹ انفیکشن کو ہیلڈی رکھنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے اور اس کے یوز سے آپ انٹی بائٹکس کے یوز سے بہت سکتے ہیں اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کا جو یونیٹ ایکٹ انفیکشن ہے وہ ویڈاوٹ انٹی بائٹکس ٹریٹ ہو جاتا ہے اگر بہت زیادہ سویر انفیکشن ہو تو پھر اس ساشے کے ساتھ آپ کو کچھ انٹی بائٹکس بھی یوز کرنے پڑتی ہیں اس کے بعد یہ آپ کی اورل ہائیجین کے لیے بھی کافی ہیلپ فول ہے اور آپ اورل ہائیجین میں جو ڈینٹل کیاوٹیز ہوتی ہیں وہاں پر جو بکٹیریا ڈینٹل کیاوٹیز کرتے ہیں ان بکٹیریا کو آپ کی ڈینٹل جو گمز ان کے ساتھ ایڈہیر ہونے سے بچاتا ہے اس کے علاوہ یہ جو بیڈ کولسٹرول ایڈیئیر کولسٹرول اس کے کاملیشن سے بھی بچاتا ہے اور bardziej کولسٹوول جو ہے وہ آپ کا جو ہے بہت کس ہتلام اس کے بعد اس کو ڈینٹل کیاوٹیز کرنے کا یہcture ihn ہے کہ آپ نے ایک ساشے کو لینا ہے اور ایک گلاس بانی کے اندر اپنے ساشے کو ڈال دینا ہے اور ڈال دینے کے بعد آپ نے اس کو مکس کر لینا اور فورا نا��� ناус کو ڈینٹل کیاوٹیز کرینا ہے آپ نے اس کو رکھنا نہیں ہے ہے کہ دس مند یا پندہ مند بعد لیں گے آپ نے فوراں سے اس کو ڈیزال کرنے کے بعد اس کو فوراں پی لینا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ آپ کے لیے کافی زیادہ ہرپورت ثابت ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اس کی پریکاوشنز کو تو آپ نے اس ساشے کو اوپن کر کے چھوڑنا نہیں ہے اور نہ ہی اس جو اوپن شدہ آپ کے پاس ساشے اس کو آپ نے نیکس ٹی یا کچھ گھنٹوں کے پاس سمال کرنا ہے آپ نے اس کو ضائع کر دینا ہے کیونکہ ائر کے کونٹائٹ کے ساتھ جو اس کی انگیڈ ہیں وہ ڈیسٹوائے ہو جاتے ہیں اور اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اس کے بعد آپ جو ہے اس کے جو ہے اس کی جو سائیڈ ایفیکٹ سے اس میں اس میں وارمٹنگ ہو سکتی ڈائریا ہو سکتا ہے اور ابڈومنل پین ہو سکتی ہے یہ آپ کو آج ہمارا ٹاپک ہے اس کی جو پرائز ہے وہ پوائنٹ سو پچیسر پہ ہے اور اس کے اندر جو ہیں بارہ ساشے پائی جاتے ہیں اور اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیا آج کی ماری ویڈیو ملتے ہیں آپ کو نیکس ٹاپک میں تب تر کے لیے اللہ ح ہیڈیو ملتے ہیں